ہمیں دیکھنے کو ملا لوگ سبا اور راجہ سبا چلی نہیں بار بار ستھگت کیا گیا لوگ سبا اور راجہ سبا اور چودہ سانسد سسپنڈ ہوئے ہیں صرف ایک ہی کارن کہ انہوں نے سوال پوچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے دیش کے گرہ منتری پردان منتری سے تو ہمیں زیادہ امید نہیں ہیں کیونکہ وہ سانسد میں آتے ہی نہیں ہیں پر ہمارے گرہ منتری اتنے بڑے اہنکاری ہیں کہ وہ ٹی وی چینل میں جاتے ہیں کل شام کو وستار سے بات کرتے ہیں اس گھٹنا کے بارے میں پر وہ ہی بات وہ سانسد کے اندر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے جب پارلیمنٹ کا سطر چل رہا ہے کم سے کم سرکار کا دائت وہ بنتا ہے سرکار کی ذیمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک ورشت منتری گرہ منتری آئیں اور ایک بیان دیں دو دن سے لوگ سبا اور راجہ سبا دونوں نے ہی چل پائے ہیں جو سرکشہ چوک ہوا تیرا تاریخ کو اس کے بعد ہم نے لوگ سبا میں اور راجہ سبا میں گرہ منتری سے ایک بیان مانگا تھا لگاتار کل یعنی کی چودہ تاریخ اور آج پندرہ تاریخ کو دونوں صدنوں میں انڈیا گھڑ بندن کے سارے پارٹی آنے ایک ہی مانگ کے کہ گرہ منتری صدن میں آئیں اور بیان دیں اس پر کچھ سوال اٹھیں گے ایک دو گھنٹے کے لیے بحث ہوگی اس کے بعد صدن کی کارروائی چلے گی یہ مانگ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمیشہ جب ایسے گھٹنا گھٹتے ہیں جو منتری اسے سمبندیت ہیں اس پر بیان دیتے ہیں اور خاص طور سے جب پارلیمنٹ کا ستر چل رہا ہے ایک سنسدی یا پرمپرہ رہی ہے کہ منتری سنسد کے اندر بیان دیتے ہیں پر ہمارے گرہ منتری اتنے بڑے اہنکاری ہیں کہ وہ ٹی وی چینل میں جاتے ہیں کل شام کو وزتار سے بات کرتے ہیں اس گھٹنا کے بارے میں پر وہی بات وہ سنسد کے اندر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے سانسدوں نے سپیکر صاحب سے لوکصبہ میں اور انڈیا کے سانسدوں نے راجصبہ میں چیرمن صاحب سے لکھت میں مانگ کی ہے کہ گرہ منتری آئے بیان دیں کچھ سوال اٹھے گا اس پر کچھ ارچہ ہوگی اور سدھن کی کارروائی چلتی رہے گی پر سرکار نے اس کو مانا نہیں ہیں دو دن سے اور یہی کارن ہے ایک ماتر کارن ہے کی چودہ تاریخ کو اور پندرہ تاریخ کو دونوں دن لوکصبہ اور راجصبہ ستھگت کرنا پڑا کوئی کارروائی نہیں ہو پائی کوئی چرچہ نہیں ہو پائی کوئی زیرو آور منشن نہیں ہو پایا کوئی بل نہیں لے پائے ہماری مانگ جو ہے سیدھی مانگ ہے واسطویق مانگ ہے کانونی مانگ ہے لیجیٹیمنٹ مانگ ہے پارلیمنٹ کا ستر چل رہا ہے گرہ منتری پارلیمنٹ کے اندر لوکصبہ کے اندر راجصبہ میں اندر آ کے بیان دیں اس پر کچھ پارٹیوں کے نیتا سوال پوچھیں گے گرہ منتری جواب دیں گے ڈیڑھ دو گھنٹے کے اندر یہ بات ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد میں سدھن کی کارروائی چلے گی جب تک گرہ منتری دونوں صدنوں میں نہیں آئیں گے اور بیان نہیں دیں گے تو دونوں صدن کا چلنا میں سمجھتا ہوں سنبھاؤنائیں بہت کم دیکھتی ہیں ابھی چار دن باقی ہے یعنی پانچ دن باقی ہے پر فریڈے کو زیادہ کام نہیں ہوگا تو اصل میں چار دن باقی ہیں پر ابھی ہمارے اور سے کھرگی جی کانگریس ادھیاکش لیڈر اوپوزیشن اور سبھی انڈیا پارٹی کے فلور لیڈر کے اوڑ سے انہوں نے راجسوا کے چیئرمن کو افغت کرایا ہے کہ یہ مانگ ہے ہماری گرہ منتری آئیں صدن میں بیان دیں جو سوال اٹھیں گے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد صدن کی کارروائی چلے گی پندرہ سانسدوں کو نیلمبت کیا گیا ہے چودہ لوگ صبح میں اور ایک راجس صبح میں اور ابھی وہ تیرا ہو گئے تیرا اور ایک جو سانسد چننہی میں تھا ان کو بھی نیلمبت کیا گیا تو انہوں نے کیا گلتی کی یہ سارے سانسد لوگ صبح میں اور راجس صبح میں ایک ہی مانگ کر رہے تھے کہ گرہ منتری آئیں صدن میں بیان دیں اور جو بی جے پی کے سانسد میسورو کے سانسد کی بھومکہ ہے اس پر کچھ ٹپڑنیاں کریں کچھ جانکاری دیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی پر اتنے اہنکاری ہیں ہمارے گرہ منتری کہ انہوں نے اچھت نہیں سمجھا میں پھر سے دھو رہا ہوں گا پارلیمنٹ کا ستر چل رہا ہے اور پچھلے ستر سالوں سے سنسدی پرمپرہ رہی ہے کہ جب ایسے گھٹنائیں ہوتی ہیں اور پارلیمنٹ کا ستر چل رہا ہے تو منتری پارلیمنٹ کے اندر بیان دیتے ہیں کئی بار میں بھی منتری رہ چکا ہوں اور ایک دو بار میں نے سنسد کے باہر کچھ کہہ دیا نیتی کے بارے میں اور میری کافی آلوچنا ہوئی تھی لوگ سوا میں مڑلی منوہر جوشی جی نے اٹھ کر کہا کہ منتری جی نے پریہ ورن کے معاملے میں اور کہیں بیان دیا ہے پارلیمنٹ کا ستر چل رہا ہے ان کو لوگ سوا میں آ کر بولنا چاہیے اور میں لوگ سوا میں اندر جا کر میں نے بیان دیا مجھے آج بھی یاد ہے ایک دو بار گرامین وکاس منترا لے جب میں منتری تھا وہاں بھی ایک دو بار میں نے پولیسی کو لے کر کچھ بات کی تو کافی کچھ سانسد حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا آپ کو سانسد کے اندر بولنا چاہیے کل گرامین ونتری نے وستار سے اس گھٹنا کے بارے میں بات کیے انہوں نے وہی بات ایک وقتبک روپ میں ایک بیان کے روپ میں وہ لوگ سوا میں اور راجہ سوا میں پیش کریں سنیں سوال اور ان سوالوں کو جواب دیں دو تین گھنٹے کے اندر یہ سب باتچیت ہوگی اور اس کے بعد سدن کی جو کارروائی ہے لوگ سوا میں راجہ سوا میں وہ چلتی رہے گی یہ بڑی درباگی پورن ہے کہ دو دن واش آؤٹ ہو گئے ہیں بلکل واش آؤٹ ہو گئے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے دیش کے گھر منتری پردھان منتری سے تو ہمیں جیدہ امید نہیں ہیں کیونکہ وہ سنسد میں آتے ہی نہیں ہیں پر گھر منتری جس کا منترالہ اس سے جڑا ہوا ہے گھر منتری کل ٹی وی چینل میں جاتے ہیں اور انٹرویو میں اس کے بارے میں بہت بڑی بڑی لمبی چھوڑی باتیں کرتے ہیں وہی بات وہ سنسد میں رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ان کے لئے جو بی جے پی سانسد کی بھومی کا ہے پرطاب سمہ مائسوری کی بی جے پی سانسد ہیں ان کی بھومی کا کو لے کر جو سوال سانسدوں نے اٹھایا ہے انڈیا پارٹی کے سانسدوں نے اٹھایا ہے اس سے وہ دھیان ہٹانا چاہتے ہیں اس سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں پہلے تو آپ کو یاد ہوگا سرکار کے اور سے تیرا تاریخ کو ہی یہ کہا گیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے یہ چھوٹی موٹی گھٹنا ہے یہ سادھارن سی گھٹنا ہے پر دیکھے ان نوجوانوں کے خلاف جو کیس درج کیا گیا ہے وہ یو اے پی اے کے تحت کیس ڈالا گیا ہے گیر کانونی گتی ویدیوں رکھتام ادھینیم یو اے پی اے کانون کے تحت یعنی بہت بڑا ماملہ ہے پر سپیکر کو کہنا منتریوں کو کہنا بڑے بڑے ورش منتریوں کو کہنا یہ چھوٹی بوڑی مات ہے صدن کی کارروائے چلتی رہے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کیونکہ ان کے خلاف یو اے پی اے کے تحت جب کیس درج کیا گیا ہے تو یہ بڑا گمبیر مسئلہ ہے دیش کی سرکشہ سے جڑا ہوا ہے صرف پارلیمنٹ کی سرکشہ سے نہیں دیش کی سرکشہ سے جڑا ہوا ہے بیپکش چاہتی ہے چار دن جو باقی ہیں وہ ٹھیک طرح سے سن سر چلے کیونکہ یہ آخری سیشن ہے اس کے بعد جنوری یا فیبروری کے انت میں چھے دن یا سات دن یا آٹ دن کا ایک ووٹ آن آکاؤنٹ سیشن ہوگا تو ایسے دیکھا جائے تو یہ تو میں یہی جانکاری دینے کے لیے آپ کے سامنے آپ کے سمجھ ہوں اور ساری انڈیا پارٹیز کی بیٹک ہوئی آج صبح دس بجے یہی ہم نے تیہ کیا سومبار کو ہم مل رہے ہیں پھر سے دس بجے سومبار میں ہماری رنیتی کیا ہوگی پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہم اس کو سوکار ہیں بیان پیش کیا جائے گا چرچہ ہوگی اور دو تین گھنٹے کے اندر صدن کی کاروائی چلتی رہے گی انڈیا پارٹی کے نیتاؤں کی بیٹھک 19 تاریخ منگلوار کو ہے تین تاریخ تین بجے آشوکہ ہوتل میں اور ہم پہلے چاہتے تھے کہ نہیں یہ بڑے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے ہم آشوکہ ہوتل میں کر رہے ہیں تین بجے کو اس کے بعد بھی ایک پریس پریفنگ ہوگا پر آج کل اور آج جو ہمیں دیکھنے کو ملا لوگ سبا اور راجہ سبا چلی نہیں بار بار ستھگت کیا گیا لوگ یہ مانگ کہ گرہ منتری آئیں اور لوگ سبا میں اور راجہ سبا میں بھی آئیں اور وہ اپنا بیان دیں اس گھٹنا کے بارے میں یہ بڑی گمبیر چوک ہے یہ چھوٹا چھوٹی گھٹنا نہیں ہے یہ بہت بڑا چوک ہے سورکشا کو لے کر کئی سوال اٹھتے ہیں اور کیا ساجش ہے کن کن لوگوں اس ساجش میں کون کون بھاگ لے رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے کیا مانگے تھی اس پر جان چھو رہی ہے پر کم سے کم جب پارلیمنٹ کا سطر چل رہا ہے کم سے کم سرکار کا دائیت وہ بنتا ہے سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک چھوٹی مونی چرچہ ہوگی اس کے بعد سنسط کی کارروائی چلتی رہے گی